شریعت اسلامیہ کا اگر آپ مزاج دیکھیں تو ہمیں نیکی کرنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ گناہ سے بچنے کی تاقید کی گئی ہے کیونکہ گناہ عمل کھا جاتی ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں اس قوم کو جانتا ہوں قیامت کے دن جب حاضر ہوگی تو ان کے عامال پہاڑوں جیسے ہوں گے لیکن وہ اللہ تعالیٰ ایسے اڑا دے گا جس طرح ذرہ اڑتے ہیں عرض کی حضورت وہ کون ہیں تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تمہارے جیسے لوگ ہوں گے اور تمہاری طرح کے عامال کریں گے جس طرح تم راتوں کو اٹھ کے عبادت کرتے ہو ذکر فکر کرتے ہو وہ بھی ذکر و فکر کریں گے دیگر عامال بھی کریں گے لیکن جب وہ تنہائی میں جائیں گے تو اللہ کی حدوں کو توڑیں گے ان کی تنہائیاں پاکیزہ نہیں ہوں گے ان کی تنہائیوں میں تقدس نہیں ہوگا کیتی کتری پیخو محمد تسکہ بنیا زردہ ساری کمائی اڑ گئی سب کچھ ضائع اور برباد ہو گیا اس لیے نیکی کرنا بہت اہم ہے لیکن گناہ سے بچنا اس سے زیادہ اہم ہے اس لیے ہمیں یہ حساب لگانا چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر کہیں برائیوں کی کسرت تو نہیں ہو رہی